اسلام علیکم جی پاک نیوی کے اندر جو جوبز آئی ہوئی ہیں اس ٹائم پہ اس کو آپ کس طرح سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بلکل ایزی میتھڈ بتانے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ جو جوبز آئی ہیں میلز اور فی میلز بوت دونوں کے لئے ہیں اور ڈیفرنٹ پوسٹس پہ ہیں ملٹیپل پوسٹس ہیں اور اس کا بلکل آسان سا میتھڈ ہے آپ موبائل سے بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر سے بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اچھا فرسٹ افل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ایک ڈسکرپشن میں لنک دے دیئے ہے آپ جیسے اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ eduhelp.p کے ہماری افیشل ویب سائٹ ہے یہاں ہم آپ کو جوبز اور ریزلٹس ان کے اور admissions کے relevant information دیتے رہتے ہیں so in future اگر آپ update رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں جس سے آپ کو updates ملتی رہیں گے so جیسے آپ اس پیج پہ آئیں گے موبائل سے بھی اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہی پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو اس کو آپ یہاں سے read out بھی کر سکتے ہیں لیکن simple method ہے کہ یہاں پہ سارا لکھا ہو ہے یہ کہ آپ کے لئے کیا کیا شرائط ہیں وہ سارے یہاں سے آپ read out کر سکتے ہیں اور branches بھی لکھی ہوئی ہیں تعلیمی قابلیت matrix science لکھا ہوا ہے اور technical کے لئے وہ 65% number ہونے چاہیے اور عمر کی حد بھی لکھی ہوئی ہے اور قد کا مسکم لکھا ہوا ہے سارا اور registration کے لئے dates وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کے لئے اہلیت کی شرائط کیا ہے وہ آپ visit کر سکتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے آپ جیسے نیچے آئیں گے اس کو scroll down کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی criteria jobs in پاکستان جو criteria کہہ ہے پاکستان میں simply اس میں click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور page open ہو جائے گا سو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ اس کا complete details read out کر سکتے ہیں سارے لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھیں جی جو عالمی قابلیت ہے وہ بھی بتائی گی کہ عمر کی حد کام ساری سیم چیز ہیں لیکن تھوڑا سا difference یہ ہے اس میں آپ کو complete details اس کی بتائی گی ہے کہ جسمانی استعداد کا امتحان اور یہ سارے انتحانات جتنے بھی ہونے ہیں اور تعریری امتحان ٹھیک ہے اس کی بھی معلومات آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اس کے علاوہ انٹرویو اور تی بھی معاینہ personality test ہوگا عارضی انتخاب ٹھیک ہے اور حتمی انتخاب training کا آغاز کب ہوگا اور ملازمت کے دوران سہولیات کیا دی جائیں گی وہ بھی یہاں سے آپ ریڈاؤٹ کر سکتے ہیں mobile recruitment نہ اہلیت کی ان بیس پہ ہوگی اور یہ ساری معلومات آپ کو کہاں سے ملے گی آپ نے simply یہ جو آپ جیسی اس پیج پہ آئیں گے اور یہ criteria jobs in پاکستان پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ جو لکھا ہوئے criteria jobs in پاکستان نیوی ایزا سولجر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جیسی اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ اس کو download بھی کر سکتے ہیں mobile سے ہو یا desktop سے یہ آپ کے سامنے download کا button ہے تو یہاں سے outdoor میں ساری معلومات لکھی ہوئے آپ اس کو read out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی اس سے چیز سمجھنے آ رہی ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں میں آپ کو properly guide کر سکتا ہوں کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اچھا سو اس کے بعد next جو چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے اپنے centers بھی نیچے لکھ دی ہیں ٹھیک ہے جو جو ہیں یہ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ہمیں apply کرنا ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ چیز show کر دیتے ہیں سو جیسے ہی آپ یہاں پہ آئے اور اس کو نیچے scroll down کریں گے مزید نیچے آئیں گے مزید نیچے آنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا مزید نیچے آئے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کا green button آ گیا join park navy online registration ہے آپ جیسے اس button پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور page open ہو جائے گا یہاں سے آپ نے apply کرنا ہے جہاں سے ٹھیک ہے یہ page ہے بسی کر دی یہ تھوڑا سا نیچے آئے یہ لکھا ہوا registration form اس کے اوپر یہ جو آپ کو form بنا ہوا نظر آ رہا ہے نا green یہ تھوڑا سا light blue color ہے اس کے اوپر آپ click کر دیں گے mobile سے ہیں یا laptop سے آپ نے simply اس کے اوپر click کریں گے جو پہلا step یہ ہے آپ کا یہاں پہ دیکھیں جی پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی اپنی معلومات دینے ہیں یہاں سے آپ نے اپنی branch مطلب کس چیز کے لئے آپ نے apply کرنا ہے وہ select کرنی ہے اور یہاں پہ اپنا mention state civilian ہے یا آپ service candidate ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا name آگیا اسی طرح سے forum perform یا n.i.c اس کا number یہاں پہ آئے گا اس کے بعد آپ کے father کا name ہے یہاں پہ اس کے بعد guardian n.i.c اپنے father کا cn.i.c male ہیں female ہیں وہ select کریں گے date of birth دیں گے اور اس کے بعد ہے جی آپ کی یہاں سے height اور martial status اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ religion select کرنا ہے اسلام ہندو christian شک سارے دیو ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے sect یہ جب آپ یہ apply کریں گے اسلام کو apply کیا اس کے بعد یہاں سے سنی شیعہ اہل حدیث others سو یہاں سے آپ وہ بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد rular یا urban یہ اپنے select کریں گے کون سے ہیں آپ rural area سے ہیں یا urban area سے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پروونس کون سے ہے پنجاب سے ہیں kpk سے سن سے بلوچستان سے اور domicile یہاں پہ آپ کا آئے گا ٹھیک ہے اور جب آپ select کر لیں گے پنجاب کو اس کے بعد یہاں سے یہ cities آپ کو شو کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پنجاب کی ساری cities آگئی ہیں یہاں سے اپنی آپ select کر لیں گے جو بھی آپ اپنا پروونس سوبہ select کریں گے اس کی بیس پہ آپ کی city یہاں سے select ہوگی اچھا اس کے بعد کی ہے اس کے بعد postal مطلب جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کا ایڈریس کا ہے مطلب کوئی چیز اگر آپ کو بھیجیں گے کوئی فارمز بغیرہ یا roll number slip بغیرہ تو کون سے ایڈریس پہ آپ کو رسیب ہو یہاں پہ وہ اپنا آپ صحیح صحیح سے ایڈریس دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر یہاں پہ سیمپلی اور alternative ٹیلی فون نمبر کو موبائل نمبر ضروری دینا جن کے ساتھ یہ سٹیرک لگا ہو ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ انہیں چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح سے ایمیل ایڈریس اگر نہیں ہے تو اگر ہے تو اچھی بات ہے دے دیں ٹھیک لیکن ضروری نہیں ہے اسی طرح سے آپ کے آخر میں آتا ہے جیس سینٹر جیسے پہلے ہم نے بات کی یہاں سے آپ سینٹر اپنا جو بھی سیلک کرنا چاہیں جو آپ کو نزدیک لگتا ہے وہ آپ یہاں سیلک کر لیں گے یہاں سے سیلک سیلک کر دیں گے یہ بلکل ایسان سی میتھڑ ہے اس میں اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو اس سیلک فارم تو سممٹ کر دیا ٹھیک ہے تو پیچھے آتا ہوں یہاں پہ یہ تین سٹیپ نظر آ رہے میں بیک آیا ہوں ٹھیک ہے جہاں سے پہلے پہلے ہم نے پہ کلک کر یہ پیج اوپن ہو جائے گا جب بھی ریجسٹریشن سلیپ آئیں گے آپ صرف اس کے اوپر کلک کریں گے موبائل پہ ہیں یہ لیپٹ آپ پہ تو یہ اوپن ہو جائے گے یہاں پہ اپنے کیا کرنے ہے جس اپنے نائسی دیا تھا اب وہاں پہ یہ نائسی اپنے پوٹ کرنے اور سمیٹ کر دینا جس سے آپ کا رول نمبر سلیپ مل جائے گے اسی طرح سے ریزلٹ کا بھی سیم ہے اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے تو ادھر آئیں گے اور یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے اپنا سین نائسی دیں گے اور سین نائسی دینے کے بعد سمیٹ کریں گے تو آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے کو پروپرلی مل جائے گی سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز کلیر ہوگی اس میں کوئی بھی ایشو ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا شکریہ بہت بہت شکریہ